ایک گریٹر اسرائیل وجود میں آ جائے گا کیوں ابھی یہ چھوٹا سا ملک ہے بہت تیس پہ تیس لاکھ بھی یہودی وہاں ہیں صرف ٹوٹل یہ ہیں سوہ کرو سوہ کروڑ ہے پوری دنیا لیکن ظاہر بات ہے وہ سوہ کروڑ اس چھوٹی سے ملک میں تو نہیں سما سکتے اب ان کو ایک چاہیے گریٹر اسرائیل فروم نائل تو یوفریٹس کہتے تھے پہلے کہ دریائے نیل سے دریائے فراغ تک اب شہران نے کہا ہے یہ جو عراق کی جنگ ہوئی ہے اور جس میں کہ ختم ہوا صدام کہ اب ہمارا مطالبہ جو ہے فروم نائل تو دجلہ دجلہ تک اور اس میں اور اوپر جو ہے ترکی تک جائے گا ترکی کا ایک حصہ بھی اس میں آئے گا اور نیچے سعودی عدد تک بھی جائے گا مدینہ نہیں پہنچیں گے لیکن اس تک پہنچ جائے گے یہ حدیث میں مدینہ میں دجل داخل نہیں ہو سکے گا لیکن اس تک پہنچ جائے گا اس کے قریب تک پہنچ جائے گا اتنی بڑی دیاست ہوگی پورا شام پورا فلسطین پورا لبنان پورا شرط اردن پورا عراق تقریبا اور جو سنائی پیننسلہ اور ادھر مصر کا جو درخیص ترین حصہ ہے وہ تو وہی جو نیل کا ڈلٹہ ہے باقی در سارا مصر جو ہے سہرہ ہے وہ تو دریائے نیل کے دسمیل ادھر دسمیل ادھر آپ کو جو ہے وہ ہریابن نظر آئے گی اگر روائی جات سے اختفر کر رہے ہو تو معلوم ہوتا ہے ایک لکیر ہے اور آپ کو یہی نظر آتا ہے پاکستان میں ایک لکیر ہے دریائے کی دریائے سندھ اس کے کچھ ادھر جو ہے سرخیصی ہے کچھ ادھر درخیصی ہے باقی در سارا کے سارا ایدھر ڈیزرٹ تھر کا ڈیزرٹ اور ادھر جو ہے وہ بلوچستان کا ڈیزرٹ اور سطح مرتفع بیچ میں بس یہ ایک لکیر چلتی جہاں پانی ہوتا وہی آبادی ہوتی تو یہ سارا ایک مرگریٹر اسرائیل وجود میں آئے گا اور پھر ساری دنیا سے تمام یہودیوں کو جھاڑو پھیل کر وہاں جمع کر لیا جائے اس کا ذکر بھی سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے لفافہ آپ کہتے ہیں لپیٹنے والی شہر لپیٹ کر تمہیں لے آئیں گے تاکہ ایک ہی ملک میں جو ان کا گریٹر اسرائیل ہوگا گریٹر گریویارڈ آف دی جیوز موجود میں آئے گا تو یہ سمجھ لیجئے کہ استثناء جو ہے صرف ایک عرصہ بیچ میں دے دیا گیا ہے اور اس کی جو حکمت میرے سامنے ہے واللہ عالم کیونکہ احادیث سے صحیح میرے سامنے ہے جو حضور نے ہلاکت خیز جنگوں کی خبر دی ہے کتاب الملاحم جو ہیں حدیث کی کتاب باقیدہ ابواح میں کیسی کیسی جنگیں ہوئی ہیں جن میں الملحبت العظمہ عظیم ترین جنگ اس کا بھی ذکر ہے اسی کو عیسائی آرمگیڈون کہتی ہے